اسلام علیکم ویلکم بیک می چینل ڈیلی کوکنگ بلوگ تو ویورس آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں جھٹ پڑ بننے والی مونکی ڈال کی ریسپی تو جیسے کہ سب کے گھروں میں بنتی ہے مونکی ڈال اور بس تھوڑی تھوڑی ریسپی انڈریڈینز کا فرق ہوتا ہے تو میں کس طرح سے میں مونکی ڈال بناتی ہوں تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عام روٹین کی ریسپی ہے جس طرح سے کہ میرے چینل کا نام ہے سیمپل ڈشیز ہی بنتی ہیں سب کے گھروں میں تو جنب یہاں ہم نے پیاس کو فرائی کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس لیتی ہوں یہاں میں نے ون ٹیبل سپون زیرہ اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھی ہم دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر اس میں ایڈ کر دیں گے چوپ کر لیا ہے میں نے ٹیمارٹر کو اور ان کو مچھی طرح سے میکس کریں گے یہاں میں ون ٹیبل سپون اڈرک لیسن کا بیسپ ڈال رہی ہوں اور بہت ہی جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے اور یہاں میں نے ون ٹیسپون ہنڈی لی ہے ون ٹیسپون ریڈ چلی پوڈر یعنی پسی لال مرچ لی ہے ون ٹیسپون کٹی مرچ لی ہے اور پھر نمک ڈالیں گے جیسا کہ آپ کھاتے ہو کوئی تیز کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے اب ہم دمین مسالوں کا اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑی چی دیکھ لیے کھاوی کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹیمارٹر اچھی طرح سوفت ہو جائیں اور پھر یہاں ایٹ کر دوں گی ہم کی دال جو کہ میں نے اچھی طرح واش کر لی تھی اور تھوڑی چی در کے دس سے پرنے میٹھ کے لیے میں نے دال کو بھیگا دیا تھا یہاں میں دال کو اچھی طرح مکس کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گی پانی میں نے یہاں مشکل سے ایک کپ بھیا ہے کیونکہ دال ہماری پہلے سے بھیگی ہوئی تھی تو یہاں اوبال آرہا ہے پانی میں نے دو ہری مرچوں کو کٹ کر اس میں ایٹ کر دیا ہے دال ہماری ایک پاو ہے اسی لیے میں نے کٹی میچ دونوں کو 1 ٹی سپون لیا ہے زیادہ سپائسی نہیں بنایں گے ہم ہلکے مسالے کی دال بنا رہے ہیں پانی خوش ہو چکا ہے اب ہم اسے دے دیں گے دم پا رکھیں گے دل آم پروٹین میں سی طرح کی ڈشیز بنتی ہیں سپیشل ڈشیز کبھی کبھار ہی بنتی ہیں ایونٹس پہ یا ویکینڈ پر اور ڈیلی روٹین میں سی طرح کی ڈشیز بنتی ہیں سیمپل اور ایزی اور جو سب گھر والے شوق سے کھا لیں تو یہاں دم ہو چکی ہے ہماری دال اور ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں اپنے کر لیا اسے ڈش آؤٹ تو جناب کیسی لگی میرے آپ کو یہ بلکل ایزی اور جھٹ پٹ بڑھنے والی ریسیپی ضرور فالو کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بل آئیکن کو ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور پلیز 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 ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسکپ نہیں کیا کریں بڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے اور اور جب آپ اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو ساری محنت ختم ہو جاتی ہے ہماری تو پلیز ویڈیو کو فل وات کیجئے گا اللہ حافظ